پانچ جلائی کے موقع پر بہاول پور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جانب سے ایک احتجاجی ریلی کا احتمام کیا گیا احتجاجی ریلی چوک فارا سے شروع ہوئی اس موقع پر کتاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی بہاول پور کے صدر ملک امتیاز چنڈر کا کہنا تھا تم کتنے بھوٹوں مار ہوگے ہر گھر سے بھوٹوں نکلے گا آج یہ پیغام آج یہ نعرہ پورے پاکستان میں گونج رہا ہے جنرل سیاہ اور اس کی باقیات دیکھ لو تمہاری عامریت دور ہو چکی تمہاری ضرالت ختم ہو چکی دیکھو آج بھی جمہور کے لیے جانے دینے والے اور اس کے چہر ازار بھوٹوں کا نظریہ بھی زندہ ہے اور بھوٹوں بھی زندہ ہے اور تاک قیامت زندہ رہے گا پاکستان زندہ بات مقررین کا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پانچ جولائی انیس سو ستتر کو اس وقت کے عامر جنرل زیاہ الحق نے منتخب وزیراعظم ذرفکار علی بھوٹوں کی حکومت کا خاتمہ کیا اور اس کے ساتھ ہی ملک میں جمہوریت کا گلہ کھوڑ دیا گیا اور عامریت نافذ کر دی گئی لیکن بھوٹوں شہید کے فلسفے کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان پیولز پارٹی کے جانسار کارکنوان نے جدو جہد کا آغاز کیا اور آج جمہوریت جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ شہید بنظیر بھوٹوں اور شہید ذرفکار علی بھوٹوں کی قربانی کا سمر ہے کارکنان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کارکنان جمہوریت کے بقا کے لیے کل بھی پرعظم تھے اور آج بھی پرعظم ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ عامروں اور کٹ ختمیوں کا دور اب ختم ہو چکا ہے اور اب کسی عامر کو دوبارہ شب خون مارنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ان کا یہ کہنا تھا کہ پیولز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کی حمایت کی ہے اور ملک کے آئین اور جمہوریت کے تحفظ کے لیے پیولز پارٹی کی خدمات لائے کے تحسین ہیں کارکنان اور مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان پیولز پارٹی ہی ملک کے مینک کشوں غریبوں اور پسے ہوئے طبقات کی واحد نمائندہ جماعت ہے یہی وجہ ہے کہ ہر انتخاب میں اس پر بہت زیادہ اعتبار کیا جاتا ہے اور پاکستان پیولز پارٹی کے ووٹ بینک کو نقصان پہنچانے کی جتنی بھی کوشش کے ماضی میں کی گئیں وہ کامیاب ثابت نہیں ہوئیں مقررین کا کہنا تھا کہ بھٹو شہید اور ظرفکار علی بھٹو کے بیجن اور ان کے نظریے کو لے کر آئندہ بھی آگے چلا جائے گا اور ملک کی ترقی کے لیے پاکستان پیولز پارٹی ہر طریقے سے اپنی خدمات سرانجام دیتی رہے گی ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان پیولز پارٹی ملک کو مسائل سے نکالنے کی راہ ہمبار کرنے کی جتو جہد میں شریک ہے اور پاکستان پیولز پارٹی ہی ملک کو مسائل کی دلدل سے نکال سکتی ہے اس موقع پر مقررین نے اس عظم کا اظہار کیا کہ پاکستان پیولز پارٹی کے ساتھ ہر دور میں ساتھ کھڑے رہے ہیں اور آئندہ بھی پاکستان پیولز پارٹی کی جدو جہد میں شریک رہیں گے اس موقع پر پیولز پارٹی کے سٹیٹی کے اہتداروں اور کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی مقررین کا کہنا تھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور کو چیئرمین آصف علی زرداری کی قیادت میں پاکستان پیولز پارٹی منظم ہے اور پاکستان پیولز پارٹی مستقبل میں پاکستان کے سیاسی کردار کو نبھاتی رہے گی اور اس چیز کی کوشش کی جائے گی کہ ملک میں گربت مہنگائی اور بیروزگاری کا خاتمہ کیا جائے مقررین نے کہا کہ پیولز پارٹی نے ہر دور میں ملک میں روزگار کے مواقع پیدا کیے موسیقی